پروہ یشیو مسیح کے مہان اور سامرتھی نام میں ہم آپ سبھی کا دھنیواد کرتے ہیں آپ نے پھر سے ایک بار مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا یونین چرچ کے پاسٹوریل کمیٹی اور کمیٹی میمبر سیکریٹری سر آپ سبھی کا دھنیواد پھر سے ایک بار آپ سبھی کے پیارے چہرے دیکھنے کا مجھے موقع ملا اور میری ہندی پتہ نہیں آپ لوگ سب سمجھ پائیں گے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھے رکا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا شد ہندی بولنے کی کیونکہ اریہ کے جو شبد ہیں شد شبد وہ ہندی سے ملتے جلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ سمجھے نہیں ہوگی آج ہم نے وچن جو لیا ہے وہ مطی اس کے چھٹوے ادھیائے سے ہے اس سے پہلے کہ ہم وچن میں جائیں آئیے ہم سبھی پھر سے ایک بار اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم پھراتھنا کریں سرشکتیمان ہمارے جیویت پرمیشور اس آگے کے سمجھے کو ہم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں پرمیشور اپنے وچنوں سے اپنے ان بیٹے اور بیٹیوں سے باتیں کریں پرمیشور اپنے وچنوں کا بھید اپنے وچنوں کا رہسے ہم سبھی کے جیون پر پرکٹ کریں پرمیشور پویتر آتما آگے کا سمجھے آپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پرمیشور مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین آمین ہالیلویا آج یہ ایسی پراتھنا جو آپ سبھی ہم نے بھی بچپن سے سیکھی ہم چرچ میں جاتے تھے ہمارے سنڈے اسکول سے یہ پراتھنا جو ہے ہمارے سورگی پتا کی پراتھنا ہے یہ ہم نے سیکھی تھی اور پرمیشور نے اس میں سے کچھ باتوں کو مجھے سکھایا ہے بتایا ہے اور میرا ماننا ہے کہ پرمیشور آپ سب کو بھی آشش ضرور کرے گا پرہوییشو مسیح کے چیلے ہمیشہ پرہوییشو مسیح کے ساتھ رہا کرتے تھے انہوں نے پرہوییشو مسیح کے دوارہ ہوتے ہوئے عدبود کاموں کو دیکھا کس طرح سے پرہوییشو مسیح نے اندھو کو آنکھیں دی ہے لنگڑوں کو چلایا تھا مرے ہوئے کو زندہ کیا اور یہ ساری باتیں چیلوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہ پرہوییشو مسیح سے جاننا چاہتے تھے کہ ایسی کونسی پراتھنا ہے جس میں سامرت ہوگا انہوں نے پرہوییشو مسیح کے جیون کو بھی دیکھا کہ وہ رات کو پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور پتا سے رات بھر پراتھنا کرتے تھے اور صبح اتر کر آ کر لوگوں کے بیچ میں سیوا کرتے تھے تو چیلوں نے پرہوییشو مسیح سے کہا کہ آپ بھی ہمیں پراتھنا کرنا سکھائیے پرہوییشو مسیح آپ ہمیں پراتھنا کرنی سکھائیں پرہوییشو مسیح نے انہیں پراتھنا کرنی سکھائی اور اسی لیے یہ پراتھنا سامرت بھری پراتھنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں ایک چیز اور جان لیں یہ پراتھنا جیون جینے کی پراتھنا ہے پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم اس پراتھنا کو اپنے جیون میں جینا شروع کریں تو آئیے دیکھیں گے کون کون سی باتوں کو ہم اپنے جیون میں جی سکتے ہیں سب سے پہلے نوے وچن سے ہم شروع کریں گے اور یہاں پہ لکھا ہے اتا تم اسریتی سے پراتھنا کیا کرو سب سے پہلے جب تم شروع کیا کرو تو کہو ہے ہمارے پتہ اس کا مطلب یہ ہے آپ جان لیں کہ آپ جس سے پراتھنا کر رہے ہیں وہ دور بیٹھا ہوا کوئی انجان جس تک آپ پہنچ نہیں سکتے ایسا وہ نہیں ہے وہ پرمیشور جس کی آپ اور میں ارادھنا کرتے ہیں وہ آپ کا پتہ ہے ہالیلویا پرہو ایشو مسیح کے کروز پر مارے جانے کے دوارہ ہم جو پاپی تھے ہمارا میل ملا پرمیشور سے ہو گیا ہے اب ہم جو پرمیشور سے دور تھے پاپ کی وجہ سے آج پرہو ایشو مسیح کے دوارہ ہم پرمیشور کے نزدیکی میں آ گئے ہیں اور پرمیشور نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹی ہونے کا ادھکار دیا ہے اور اسی لئے ہم اسے اببہ اور پتہ کہہ کر پکار سکتے ہیں اور اس لئے جب بھی آپ پراتھنا کریں تو اپنے آپ کو بھکاری سمجھ کر یا بیگر سمجھ کر پراتھنا نہیں کریں آپ پراتھنا کریں یہ جانتے ہوئے کہ وہ میرا ڈیڈی ہے وہ میرا باپ ہے کونسا ایسا بچہ ہے جو اپنے باپ سے اگر کچھ مانگے اور کہے کہ پاپا مجھے چوکلیٹ چاہیے تو وہ کس ادھکار سے مانگے گا بھکاری ہو کر نہیں مانگے گا بھیگ نہیں مانگے گا وہ حق سے مانگے گا کیونکہ وہ اس کا ڈیڈی ہے وہ اس کا پتہ ہے ٹھیک اسی پرکار سے بھائی اور بہنوں جب بھی آپ پرمیشور کے سامنے آتے ہیں اس بات کو جانتے ہوئے اس کے سامنے آئیں کہ وہ آپ کا پتہ ہے اور اس لئے جب بھی آپ راتھ نہ کریں کہیں ہے ہمارے پتہ دوسرا شبت ہے تو جو سورگ میں ہے سورگ یہ سب سے اوچا اسطحان ہے اس سے بڑا کسی کا اسطحان نہیں ہے اس انسار میں اوچے پد ہیں اوچے اہدے ہیں یعنی کہ پوسٹ ہیں یا ادھکاری ہیں اوچے اوچے پدوں پر کام کرنے والے لیکن اس چیز کو دھیان دیں آپ کا پرمیشور جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ راجاؤں کا بھی راجہ ہے اس سے اوچا اسطحان اور کسی کا نہیں ہے اور وہ سورگ میں ویراجمان پرمیشور ہے اور سب کچھ اس کے دوارہ ہوتا ہے وہ آپ کے جیونوں پر نیانترن رکھتا ہے وہ آپ کے جیونوں کو چلاتا ہے بائبل کہتی ہے سورگ پرمیشور کا سیہاسن ہے اور پردھوی اس کا پاداسن ہے یا پاؤں رکھنے کی جگہ ہے فٹ سٹول بولتے ہیں اسے نہ آپ اور میں جس پردھوی پر رہتے ہیں وہ پرمیشور کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے جب اس پہاڑوں کو آپ دیکھیں ہوا کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں سمدر کی لہروں کو دیکھتے ہیں بھوکمپ کو دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ پردھوی پر اتنی سامر تھے اتنی طاقت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پرمیشور نے کیول پیر رکھے ہیں اپنا پورا وزن وہاں پر نہیں رکھا ہے وہ سورگ میں اس نے اپنا پورا وزن رکھا ہے جیسے کہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے سیہاسن پرمیشور کا کہاں پر ہے سورگ میں ہے پردھوی پرمیشور کے بوجھ کو سہ نہیں سکتی اور پرمیشور سورگ میں ہے آپ اور میں جس پردھوی پر رہتے ہیں وہ کیول پرمیشور کے پیر رکھنے کی جگہ ہے اس کا مطلب پردھوی پر جن پرستیتیوں سے ہم ہو کر جاتے ہیں اس پردھوی پر جن تکلیفوں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے ہو کر ہم اور آپ گزرتے ہیں وہ پردھوی کی باتیں ہیں اگر آپ کم پیسے کی کمی سے ہو کر جا رہے ہیں یہ پردھوی کی بات ہے اگر آپ بیمار ہیں یہ پرتھری کی بات ہے کیوں کیونکہ سورگ میں کوئی بیماری نہیں ہوگی سورگ میں کوئی غریبی نہیں ہوگی سورگ میں آنند ہوگا سورگ میں شانتی ہوگی اور اسی لئے جب بھی آپ اپنی پریشانیوں سے ہو کر گزرتے ہیں جب بھی آپ اپنی پریشانی اور تکلیف سے ہو کر جائیں اس چیز کو دھیان دینا کہ جو بھی تکلیف میں یہاں سہ رہا ہوں میرے پرمیشن کے پاؤں اس کے اوپر ہیں میرا پرمیشن اس کے اوپر ویراجمان ہے میری پریشانیوں کے اوپر پرمیش اور مہان ہے کیونکہ وہ سورگ میں ہے میری گریبی کے اوپر پرمیش اور مہان ہے کیونکہ وہ سورگ میں ہے میری بیماری کے اوپر پرمیش اور مہان ہے کیونکہ وہ سورگ میں ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تیسرا کہتا ہے تیرا نام پویتر مانا جائے تیرا نام پویتر مانا جائے نہ میرا سوال یہ ہے کہ جو پرمیشور سورگ میں ہے سورگ میں جو پرانی ہے ساراپ جس کے بارے میں بائیبل کہتی ہے ہندی بائیبل میں وہ ان کے چھے پنک ہیں دو پنکوں سے وہ اڑتے ہیں دو پنکوں سے انہوں نے اپنے پیر کو ڈھکے رکھا ہے اور دو پنکوں سے انہوں نے اپنے موہ کو ڈھکے رکھا ہے کیوں؟ کیونکہ پرمیشور کی پویترتہ اتنی زیادہ ہے اس کی سامرتہ اتنی تیج ہے کہ سورگ کے وہ پرانی دیکھ نہیں سکتے وہ پویتر پرمیشور ہے وہ پویتر پرمیشور ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ پویتر پرمیشور ہے تو ہمیں کیوں کہا گیا کہ تم پراتھ نہ کرو کہ تیرا نام پویترواں نہ جائے اس کا اتر یہ ہے پرمیشور کے نام میں سب کچھ ہے پرمیشور کا نام جو پویتر تھا وہ پویتر ہے اور وہ ہمیشہ تک رہے گا امن منشیے اس کے نام کو نیچے نہیں گلا سکتا وہ اونچہ پرمیشور ہے لیکن آئیے اس سمیں ہم پہلے نام کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ نام کیا ہے نام میں سب کچھ ہے اگر آپ پرانے نیم یعنی بائبل کو پڑھیں تو جو نام رکھے جاتے تھے بچوں کے سنتانوں کے یا لوگوں کے ان کے کسی نہ کسی ارث کے دوارہ ہی وہ رکھے جاتے تھے سمجھ رہے آپ اس چیز کو ہر نام جو پرانے نیم بائبل میں سے آپ دیکھیں ہر نام کا کوئی نہ کوئی ارث ہوتا تھا نام جو ہے اس کا بڑا محتو ہے ایک بار آئیے نکالیں گے اتپتی کی پستک جینیسس اگر آپ بائبل لائے ہیں تو آپ میرے ساتھ نکالیں اتپتی کی پستک اس کا 32 32 32 32 32 32 32 وچن اور ہمارے ساتھ پڑھیں گے 24 وچن سے آگے آپ اپنی بائبل میں دیکھیں اور یہ بائبل میں اور ہم یہاں پر ہندی بائبل میں سے پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے اور یاکوب آپ اکیلا رہ گیا تب کوئی پرش آ کر صبح ہونے تک اس سے ملیدھ کرتے رہے ملیدھ کو اوریا لینگویج میں کیا کہتے ہیں ملیدھ تو آپ سمجھ رہے ہیں اگر میں ہندی میں کہہ رہا ہوں ملیدھ آپ کہہ سکتے ہیں ملیدھ سو پریز گارڈ اوریا اور ہندی جو ہے جیدہ جیدہ دور نہیں ہے نزدیک ہی ہے تو پریز گارڈ آگے پڑھیں گے اور یاکوب آکر تب کوئی پرش آ کر پوفٹنے تک اس سے ملیدھ کرتا رہا جب اس نے دیکھا کہ میں یاکوب پر پربل نہیں ہوتا تب اس کی جانگ کی نس کو چھوا اور یاکوب کے جانگ کی نس اس سے ملیدھ کرتے ہی چڑ گئی 26 26 وچن تب اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ بھوڑ ہونے والا ہے یاکوب نے کہا جب تک تو مجھے آشیرواد نہ دے تب تک میں تجھے جانے نہ دوں گا اور اس نے یاکوب سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا یاکوب اس نے کہا تیرا نام اب یاکوب نہیں پرنتو اسرائیل ہوگا کیونکہ تو پرمیشور سے اور منوشیوں سے بھی یدھ کر کے پربل ہوا ہے یاکوب نے 29 وچن یاکوب نے کہا میں بنتی کرتا ہوں مجھے اپنا نام بتا اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اور تب اس نے اس کو وہیں آشیروات دیا یاکوب کے پہن کر جو باپ اندھا تھا اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا اس کے سامنے جاتا ہے باپ کہتا ہے کہ شبد یا آواز تو یاکوب جیسی ہے لیکن شریر کو جب میں چھو رہا ہوں تو مجھے ایساو نظر آتا ہے اور اس نے فسا کر اضحاق سے جو ہے پوری آششوں کو یعنی یاکوب نے اپنے پتا سے گلت طریقے سے ساری آششوں کو لیا ایساو اس کے لئے ساری آششیں تھی جو ایک پتا دیتا ہے کیونکہ ایساو جو تھا وہ پہلا بیٹا تھا اور سارے پتا کی آششیں جو تھی وہ پہلے بیٹے کو ملا کرتی تھی لیکن ایساو کو آشیروات کا کوئی مہتون نہیں تھا ایساو آشیروات پانے کا حق دار تھا لیکن آشیروات کی قیمت یا آشیروات کی بھیلیو اس کے لئے نہیں تھی آپ کہیں گے ایسے کیسے جب ایساو شکار کر کے آتا ہے گھر پر یاکوب جو ہے وہ ڈال کھا رہا ہے اور اس کے بعد ایساو آتا ہے یاکوب سے کہتا مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کھانے کو دیں یاکوب کہتا ہے نہیں نہیں وہ کہتا دیکھ میں مر جاؤں گا اگر تُ مجھے کھانے کو نہیں دے گا یاکوب نے کہا ٹھیک ہے اگر تُجھے کھانے کو چاہیے تو ایک شرط ہے اس نے کہا جو بھی شرط ہو میں مان لگا لیکن مجھے بھوک لگی ہے میں مر جاؤں گا یاکوب نے کہا ٹھیک ہے اپنے پہلوٹے ہونے کا فرسٹ بارن ہونے کا عدھکار مجھے بیچ دے اس نے کہا ایساو نے کہا تُو لے لے لیکن مجھے وہ کھانے کو دے دے نا دھان دے آشیرواد جو ہوتے ہیں وہ پرمیشر کی طرف سے آتے ہیں اور اس کا حق دار پرمیشر نے آپ کو بنایا ہے اگر آپ اور میں پرمیشر کے آشیروادوں کی قیمت نہیں کریں گے تو پرمیشر وہ کسی اور کو دے گا ایساو اسے آشیرواد ملنے چاہیے تھے لیکن اس کو آشیرواد کی value نہیں تھی قیمت نہیں تھی اور اسی لئے وہ آشیرواد یاکوب نے لے لیا یہاں بھی جو ملنجد ہو رہا ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے کوئی اور بات نہیں ہے یاکوب کی نظر بڑی مہتپور بات تھی اور اسی لئے وہ ملید کرتا اور کہتا ہے جب تک تو مجھے آشیرواد نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا پرمیشر نے کہا جانے دے صبح ہونے والی ہے اس نے کہا جب تک تو مجھے آشیرواد نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا پھر پرمیشر کو اس کے جانگ کی نس کو چھونا پڑا جسے یاکوب لنگڑا ہو گیا اور پھر پرمیشر نے اس سے پہلے کہ پرمیشر اس کو آشیرواد دیتا اس نے یاکوب سے پوچھا یاکوب تیرا نام کیا ہے میرا سوال یہ ہے جو پرمیشور رات بھر یاکوب سے یدھ کر رہا ہے کیا اسے یاکوب کا نام پتا نہیں ہوگا اسے بلکل نام پتا تھا لیکن وہ یاکوب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یاکوب جس نام کو لے کر تو چل رہا ہے اس نام کا ارث جان اور اگر تیرے نام کا جو ارث ہے اگر تیرا جیون ویسا رہا تو سورگے کے پویتر آشیرواد میں تجھے نہیں دے سکتا اور اسی لیے پرمیشور نے یاکوب سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام یاکوب ہے اس نے کہا آج سے تیرا نام بدل جائے گا آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا وہاں پر یاکوب کو ایک نیا نام دیا گیا یاکوب نام کو ہٹا دیا یاکوب نام کا ارث ہے پھسانے والا اور اس سے پہلے کی پرمیشور سورگے کے پویتر آشیرواد اسے دیتا پرمیشور نے اس کے نام کو بدل دیا اور اب وہ جو ہے اسرائیل ہوا کیونکہ وہ پرمیشور اور مانوشور دونوں سے لڑکا پربل ہوا اور اسی لئے پرمیشور نے اس کو نیا نام دیا اور کہا آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا اب دھان دیں یاکوب کا نام ہٹ گیا یاکوب کا نام کیا ہو گیا اسرائیل ہو گیا اس کے بعد جب وہ دودھ جانے لگا یاکوب اس سے پوچھتا ہے کیا مجھے تیرا نام بتا یعنی مانوشور پرمیشور سے اب پوچھ رہا ہے کی تیرا نام کیا ہے اور سورگدوت نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے ایسی یہ گھٹنا آپ کو نرگمن کی یاد ہوگی موسیٰ نے کہا کہ جب لوگ پوچھیں گے کس پرمیشور نے تجھے بھیجا ہے تو میں انہیں کیا نام بتاؤں گا پرمیشور نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کہا جا ان سے کہہ دے کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر بھی پرمیشور نے اپنے نام کو اس پسٹ روپ سے نہیں بتایا اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں یہاں پر جب یاکوب نے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام کیوں پوچھتا ہے اس کا عرد کیا ہے بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ناموں سے پرمیشور کو سمبودھت کیا گیا ہے یہوہ شالوم کہا گیا ہے یعنی شانتی کا پرمیشور یہوہ روحی جو مارک دکھاتا ہے یہوہ نسی جو ہمارا جھنڈا ہے ایسے کئی نام یہوہ نام یہ سارے نام آپ بائبل میں پرمیشور کے لئے پاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر پرمیشور اپنے نام کو کیوں نہیں بتا رہا آئیت ہم ذرا متی میں آ جائیں متی سولہ نکالیں متی سولہ اور اس کا تیرہ وچن سے لے کر سترہ میں وچن تک میتھیو سکسٹین متی سولہ تیرہ وچن سے لے کر آگے نکالی آپ نے متی سولہ تیرہ وچن سے آگے اوکے یہشو کیسریہ فیلیپی کے پردیش میں آیا اور اپنی چیلوں سے پوچھنے لگا لوگ منوشی کے پتر کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کچھ تو یہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں اور کچھ ایلیا کہتے ہیں کچھ یرمیہ یا بھوش دکتاؤں میں سے کوئی ایک کہتے ہیں اس نے ان سے کہا پرنتو تم مجھے کیا کہتے ہو انڈر لائن کریں اس چیز کو آج بھی پربو مسیح آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو میں تمہارے لئے کیا ہوں تم مجھے کیا نام دوگے میں تمہارے لئے کیا ہوں لوگ جو ہے وہ الگ الگ کہتے ہیں کچھ یہنہ ببتسمہ دینے والا کہتا ہے کچھ ایلیا کہتے ہیں کچھ یرمیہ کہتے ہیں کچھ وہ پرمیشر کیا ہے آپ جانتے ہیں پرمیشر چاہتا ہے اس کا نام آپ رکھیں اور جو نام آپ رکھیں گے وہ ہی اس کا پویتر نام ہوگا کیوں یہ نام آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا یہ نام آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا آپ دیکھئے یاکوب نے پرمیشر کا کیا نام 32 میں ہم کہانی کو چھوٹا کریں گے ہم زیادہ آپ سے اس بارے میں نہیں بتائیں 33 چپٹر یعنی اتپتی جنیس چپٹر 33 یہ آپ بعد میں پڑھ لینا یہ یاکوب اور ایساو کے ملن کی بات ہے ایساو جو تھا ایساو اور یاکوب دونوں میں دشمنی تھی دشمنی اس لیے کیونکہ یاکوب نے ایساو کے آشیروادوں کو چھین لیا تھا لیکن اب یہاں پر یہ وہ سمحہ ہے جب ایساو اور یاکوب دونوں ملنے والے ہیں یاکوب درا ہوا تھا یاکوب سوچ رہا تھا کہ جیسے ایساو مجھے دیکھے گا وہ مجھے مار ڈالے گا میرے بال بچوں کو مار ڈالے گا یا پھر میرا سب کو چھین لے گا یہ ڈر اس میں تھا لیکن ایساو اور یاکوب جب ملتے ہیں تو بڑے پیار سے ملتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو چونتے ہیں یہاں پہ یاکوب درا ہوا تھا کہ میں مر جاؤں گا ایساو مجھے مان نہ لے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جب ایسا نہیں ہوا تو آپ 33 چپٹر کے 20 وچن میں یعنی 33 وچن میں دیکھیں گے کہ یاکوب نے اس کا کیا نام رکھا لکھا ہے وہاں اس نے ایک ویدی بنا کر اس کا نام ال ایلوہ اسرائیل رکھا ال ایلوہ اس کا مطلب پرمیشور اسرائیل کا پرمیشور ہے اس کا مطلب اس نے یاکوب نے جو نام دیا وہ کہا ال ایلوہ اسرائیل اس کا مطلب پرمیشور میرا یعنی میرا اس کا نام اسرائیل تھا اس سمی دھیان دیں اس نے کہا ال ایلوہ اسرائیل اس کا مطلب وہ پرمیشور میرا پرمیشور ہے اور اسرائیل یاکوب کے لیے وہ پویتر نام تھا آپ پرمیشن کو کیسے نام دیں گے آپ کو میں بتاؤں مان لیجئے اگر آپ بیمار ہیں یہاں سے پراثنہ کی گئی ہے پرابو کے داس آپ کے پاس آ کر آپ کے لیے پراثنہ کرتے ہیں اور پرمیشن آپ کے جیون میں چمت کار کرتا ہے اور آپ ایک دم اچھے ہو جاتے ہیں مان لیجئے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی دو تین مہینے ہیں اور پرابو نے آپ کے جیون میں کاری کیا اور آپ اچھے ہو گئے جب آپ اپنی بیماری سے چھٹکارہ پائیں گے تو پرمیشن کے لیے آپ کیا کہیں گے پرمیشن تیرا دھنڈواز تو میرا چنگائی دینے والا پرمیشن ہے تو آپ نے جو نام رکھا کہ تو میرا چنگائی داتا ہے تو میری چنگائی دینے والا پرمیشن ہے یہی تو پرمیشن کا نام آپ نے رکھا اور وہ نام پویتر نام ہے کیونکہ آپ نے ایسے ہی نہیں رکھا ایکسپیرینس یعنی آنوبھاؤں سے ہو کر جا کے رکھا اور آپ نے جان لیا کہ جس پرمیشن کے میں ارادھنا کر رہا ہوں وہ سچا پرمیشن ہے سمجھے اس چیز کو پربو ایشو مسی نے پوچھا چینوں سے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے بتا ہے کوئی ارمیہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے کوئی یہوں نہ بابتشمہ دین والا ہے ایشو مسی نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے کہا تُو جیویتے پرمیشن کا پتر مسی ہے پترس نے ایشو مسی کا نام رکھا تُو جیویتے پرمیشن کا پتر مسی ہے ایشو مسی نے کہا پترس یہ جو تُو نے ابھی کہا ہے یہ تیرے دماغ سے نہیں آیا ہے یہ میرے سورگیے پتا نے تجھے دیا ہے اور پرمیشن پتا کی اور سے تُو بولا ہے تُو نے جو نام رکھا ہے جو بات تیرے مو سے نکلی ہے پترس وہی تو پویتر نام ہے میرا آپ کی پرستیتیوں پہ جب آپ وجہ پاتے ہیں اس کے بعد آپ پرمیشور کا جو نام دیتے ہیں وہ نام پویتر نام ہے ہاللیلویہ آج آپ کو سیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں پرمیشور چاہتا ہے ہر بچہ اس کو ایک نام دیں میرا پرمیشور یہ ہے آپ کے وشوانس کے آدھار کیا ہے پرمیشور آج کی شام آپ کے لیے کیا ہے کیول کسی دھرم کا ایک پرمیشور ہے ہر دھرموں کے اپنے اپنے پرمیشور ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو پرمیشور جس کے راستے پر آپ چلتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے اور جو وہ آپ کے لیے ہوگا وہی آپ کے جیون کا مقصد بن جائے گا وہی آپ کے جیون کا ادشی بن جائے گا اور اسی آدھار پر آپ زندگی کو جیہیں گے اے ہمارے پیتا تو جو سورگ میں ہے تیرا نام پرمیشور سے پراکت کرے پرمیشور میرے جیون میں پربو تو اپنے نام کو پرکٹ کر بتا پرمیشور کہ میرے لیے تو کیا ہے اور پرمیشور بتائے گا آپ کو وہ آندھی اور توفانوں سے نکالے گا مرتیو کی پرستتیوں سے نکالے گا بجل سہیتہ تیویس میں کہتا ہے کہ چاہے میں مرتیو کے گھوڑ اندکار سے بھری ہوئی ترائی سے ہو کر کیوں نہ چلو تو بھی ہانی سے نیڈہ روں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے وہ کہتا ہے یہہوہ میرا چروہ ہے داؤد نے پرمیشور کا نام رکھا چروہ کیونکہ وہ خود چروہ تھا اسے پتا تھا بھیڑوں کی چروہ ہی کرنا کیا ہوتا ہے اور اس نے پرمیشور کی کرونا اور پرمیشور کی دیعا کو اپنے جیون میں دیکھا اور اسی لئے وہ کہتا ہے کہ یہہوہ میرا چروہ ہے آج کی شام آپ کیا کہیں گے کہ پرمیشور میرے لیے کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے کہ اول پرمیشور ہے تو ہم ایسے ہی زندگی جیئیں گے کرشانیٹی کا لیبل ہمارے ماتھے پر ضرور ہوگا لیکن پرمیشور کی ویلیو ہمارے جیون میں نہیں ہوگی لیکن جب آپ اپنے جیون کے انبھاؤں سے اپنی پرستیتیوں سے آپ پرمیشور کو جب چک کر دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں پرمیشور آپ کے جیون میں کاری کرتا ہے اور جو چیز دھنیوار کے روپ میں آپ کے موں سے نکلتی ہے وہی پرمیشور کا نام ہے اور وہ پویتر ہے ہالیلویہ پھر سے آجائیں متی چھے میں تیرا نام پویتر مانا چاہے تیرا راجے آئے جیسے تیری اچھا سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتوی پر بھی ہو پرمیشور کا راجے آنا اس کا مطلب کیا جب پرمیشور نے پرتوی بنائی تو گہرے جل کے اوپر اندھیارہ تھا darkness was there اندھکار وہاں پر تھا اور پرمیشور نے آدم کی سرسٹی کی اپنے سوروپ اور سمانتہ کی روپ میں آدم کو بنایا اور اندھکار سے گہرے اندھکار سے بھری ہوئی اس پرتوی پر پرمیشور نے اپنا سوروپ اور سمانتہ کو لے کر آیا پرمیشور جوتی ہے پرمیشور پرکاش ہے اور وہی پرمیشور نے اپنے مہیمہ اپنی گلوری اس بنائے گئے منوشی پر جس کا نام آدم اور ہوا تھا ان کے اوپر رکھی اس کا مطلب پوری پرتوی پرتوی پر اندھکار تھا لیکن وہاں پر ایک جوتی پرکاش مان ہوئی اور جیسے جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس پرتوی پر اندھکار کا ساشن ہے بائبل بتاتی ہے ہمارا یدھ جو ہے وہ لہو اور ماس سے نہیں ہے پردھانتاؤں سے ہے ادھکاروں سے ہے اور اندھکار کی دشت شکتیوں سے ہے سو آج اگر لوگوں کی زندگی میں برائیاں ہیں اگر آج لوگوں کی زندگی میں پاپ ہے اگر آج لوگوں کی جیون میں گلت باتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اندھکار نے ان کے من پر ان کے ویچاروں پر ان کے ردے پر ان کی آتما پر قبضہ کر لیا ہے لیکن جب میں کسی کو جا کر پربی ایشیو مسیح کے بارے میں بتاتا ہوں اور جب وہ پاپی منوشی کا جیون بدل جاتا ہے اس کا مطلب اس کے جیون سے اندھکار نکل کر پرکاش اس کے جیون میں آتا ہے اس کا مطلب اندھکار کا راجی ایک ختم ہوا جب اور کسی کو وہ سو سمچار سنایا جاتا ہے وہ بھی اپنے جیون میں پرکاش کو لے لیتا ہے اندھکار کا جیون اس کے جیون سے نکل جاتا ہے اس طرح سے دھیرے دھیرے پرکاش کا راجی بڑھ رہا ہے اندھکار کے راجی کا راجی شیطان ہے لیکن پرکاش کے راجی کا راجی ہمارا پر میشور ہے تو جب لوگ اپنے پاپ سے چھوٹ کر دھارمکتہ میں آتے ہیں اس کا مطلب وہ اندھکار سے چھوٹ کر پرکاش میں آتے ہیں تو پرکاش کا راجی بڑھتا جاتا ہے اور ہم پراتھ نہ کریں پر میشور تیرا راجی آئے ہر جگہ جو ہے شانتی ہو ہر جگہ آنند ہو ہر جگہ بھائیچارہ ہو ہر جگہ پریم ہو ہر جگہ ایک دوسری کی چنتہ کرنے کی بات ہو سوارتھ نکل جائے مطلب نکل جائے اسی کو کہتے ہیں پر میشور کا راجی اور ہمیں اور آپ کو پراتھ نہ کرنی ہے پر میشور تیرا راجی آئے جیسے تیری اچھا سوارگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرچھوی پر بھی ہو جیسے سوارگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرچھوی پر بھی ہو اس کا مطلب سوارگ میں پہلے ہی پوری ہو رہی ہے اب جیسے سوارگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرچھوی پر بھی پوری ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر میشور تیری اچھا پرچھوی پر بھی پوری ہو دھان دے ہمیں آششیں کہاں سے آتی ہے پتہ ہے آپ کو سورگ سے آتی ہے آشیروات کہاں سے ملتا ہے ہمیں سورگ سے ملتا ہے آنند کہاں سے ملتا ہے سورگ سے یہ ساری چیزیں سورگ سے آتی ہیں شانتی ہمیں سورگ سے ملتی ہے پرمیشور کی آشیشیں ہمیں سورگ سے ملتی ہیں یہ ساری چیزیں سورگ میں ہیں اور پرمیشور ہمیں دیتا ہے سورگ ہمارے اوپر ہے اور پرمیشور وہاں سے اپنی آشیشوں کو اپنے لوگوں پر بھیزتا ہے ستھان کے روپ میں جگہ کے روپ میں اگر آپ سورگ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے لیکن اگر سمیہ کے درستی کون سے آپ سورگ کو دیکھیں تو بائبل بتاتی ہے ہم ایک دن سورگ میں جائیں گے سمجھ رہے اس چیز کو سورگ ہمارے اوپر ہے اور سورگ ہمارے بھوشیے میں بھی ہے فیوچر میں بھی ہے یعنی ہم ایک دن پرمیشور کے راجی میں اس کے سورگ میں جانے والے ہیں جنہوں نے انشو مسیح کو سوکار کیا ہے اپنے جیون کا ادھر کرتا بنایا ہے ہم ایک دن سورگ جائیں گے سورگ میں ساری چیزیں ہیں یعنی جو سورگ ہے ہمارے سامنے وہاں پہ سب کچھ ہے وہاں پہ چنگائی ہے وہاں پہ آنند ہے وہاں پہ شانتی ہے وہاں پہ رونا نہیں ہے وہاں داک پیسنا نہیں ہے وہاں پہ غریبی نہیں ہے وہاں پہ پریشانیاں نہیں ہیں سورگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پرمیشور کی اکچھا پوری ہوتی ہے اور ساری اچھی باتیں سورگ میں ہمیں ملتی ہیں پرمیشور نے پربو ایشیو مسیح کے دوارہ سورگ کی ساری آشیشوں سے ہمیں آشیشت کر دیا ہے ایفیشیو کی پتری میں اگر آپ پڑھیں پہلی ادھیای میں وہ کہتا ہے کہ پرمیشور نے ہمیں سورگی ستھانوں میں سب پرکار کی آشیشوں سے آشیشت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے لئے پرمیشور نے ان ساری آشیشوں کو دے دیا ہے ایشیو مسیح کے دوارہ جو سورگ سے ملتی ہے پرمیشور نے ہمارے سارے شرابوں کو لے لیا اور ہمیں ساری آشیشوں کو ہمیں دے دیا ہے مانتے ہیں اس بات کو پرمیشور نے شراب کو لیا اور آشیشوں کو ہمیں دیا ایک بہت بڑا شراب تھا چلتے چلتے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں جب آدم نے پاپ کیا پرمیشور نے آدم اور ہوا سے کہا کہ تم زندگی بھر اپنے پسینے کی روٹی کھاؤ گے اور تم مٹی ہو مٹی میں مل جاؤ گے ہندی بائیبل میں کہا ہے کہ تم جیون بھر اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا اور تم مٹی ہے مٹی میں مل جائے گا اس کا مطلب تو روٹی کھائے گا اور مر جائے گا اس کا مطلب تیرا روٹی کھانا مرتیوں سے سمبتی تھے یہ شراب تھا یہ پرمیشور کی اور سے آدم کے پاپ کی وجہ سے ملا ہوا شراب تھا پرمیشور نے کہا تو پسینے کی روٹی کھائے گا دوسرا آدم جس کے بارے میں بائیبل بتاتی ہے سیکنڈ ایڈم یعنی دوسرا آدم وہ ہے یشو مسیح اس آدم نے آپ کے اور میرے اس شراب کو اپنے اوپر لیا جب ایشو مسیح پکروائے جانے والے تھے جس رات ایشو مسیح پکروائے گئے انہوں نے اپنے چیلوں کے ساتھ کیا توڑا روٹی توڑی نا روٹی توڑی اور اس کے بعد وہ کروس پر مارے گئے اُدھ پتی میں بتایا گیا تور پسینے کی روٹی کھائے گا اور مر جائے گا ایشو مسیح ہمیشہ چیلوں کے ساتھ روٹی توڑتے تھے اس میں کوئی ایسے وشیش بات نہیں تھی پرہو نے جو ہم پرہو بھوج بناتے ہیں لانچ سپڑ ایشو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے لیکن وشیشتہ کیا تھی اس لاسٹ روٹی میں اس انتین سمیں میں جب ایشو مسیح کروس پر مرنے والے ہیں انہوں نے اپنے چیلوں سے کہا میری بہت اچھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھوجن کروں تمہارے ساتھ روٹی توڑوں اور ایشو مسیح نے روٹی توڑی سوال یہ ہے شراب تھا پسینہ بہائے گا اور روٹی کھائے گا دھیان دیں ایشو مسیح نے گت سمنی کے باغ میں پسینہ بہائیا ہے بائیب نے بتاتی ہے اس کا پسینہ جو ہے وہ خون بن کا ٹپک رہا تھا جو شراب آدم نے کمایا تھا اسی شراب کو توڑنے کے لیے ایشو مسیح کلوری کے کروس پر گئے ایشو مسیح نے روٹی کھائی اور مارے گئے پسینہ بہائی روٹی کھائی اور مارے گئے سمجھ رہے اس طرح سے پرابی ایشو مسیح نے آپ کے اور میرے شرابوں کو ہٹا لیا تو سورگ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں ساری آششیں ملتی ہیں آج میں آپ کو ایک صدھانت سکھا کے جاؤں گا پرمیشور میں ویجی جیون جینے کا صدھانت پرمیشور نے آپ کو اور ہمیں سورگستان میں سارے آششوں سے آششت کر دیا ہے ایک اور وچن مجھے یاد آ رہا ہے ایشو مسیح نے کہا جب تم پراتھنا کروگے وشواس سے پراتھنا کروگے تو جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا اس کا مطلب ایک جگہ کہا ہے کہ جب تم پراتھنا کرو تو وشواس کرو کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا یہاں پر پرمیشور کا وچن بتاتا ہے اس سے پہلے کی ایکچول وہ چیز تمہارے ہاتھ میں آئے تمہیں وشواس کرنا ہے کہ وہ مل گیا ہے کیسے آئیے اس کو دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کے لیے پراتھنا کرتے ہیں میں ایک ایک ایکزامپل دوں گا مان لیجی آپ اپنی چنگائی کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں پرہو میری بیماری مجھ سے دور ہو جائے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سورگی اس تھانوں میں جانا ہے اپنی چنگائی کو لینا ہے کیونکہ وہاں پہ چنگائی ملے گی اور وہاں سے اپنی چنگائی کو لے کر آنا ہے ابھی بھی آپ نہیں سمجھے میں اس کو اور کلیر کروں گا سکول میں آپ نے ریس دیکھی ہوگی بچے دوڑتے ہیں تین سو میٹر دو سو میٹر پانچ سو میٹر ہے کہ نہیں اس میں دو لائن ہوتی ہیں ایک ہوتی سٹارٹنگ لائن اور ایک ہوتی ہے اینڈ لائن بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹنگ یعنی شروعات کی لائن سے دوڑنا شروع کریں اور انتیم لائن تک دوڑتے چلے جائیں جو پہلے پہنچے گا جیتے گا وہی نہ ہم اور آپ سبھی سٹارٹنگ لائن پہ کھڑے ہیں میں بیمار ہوں چنگائی میری یہاں پر ہے اب مجھے یہاں سے شروع کی لائن سے ہو کر جانا ہے اتنی یاترہ کرنی ہے اتنا دوڑنا ہے اور تب مجھے یہاں پر چنگائی ملے گی لیکن آج آپ کو خوش کبری بتا دوں آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایشو مسیح آپ سے پہلے دوڑ چکا ہے اس نے ساری آششوں کو آپ کے لئے لے لیا ہے اس نے ساری آششوں کو آپ کے لئے یہاں پر جمع کیا وہ دوڑ میں پہلے دوڑا اور اس نے اپنی دوڑ کو پورا کیا مجھے کیا کرنا ہے جانتے ہیں مجھے اپنی شروعات پرارمب کی لائن سے نہیں کرنی ہے مجھے اینڈ کی لائن سے شروع کرنا ہے کیوں کہ ایشو مسیح میں میں بھی ویجائی ہوں اگر ایشو مسیح جیتا میں بھی جیت گیا پولوز بولتا ہے میں مسیح کے ساتھ مارا گیا میں مسیح کے ساتھ گارا گیا اب مجھ میں میں جیویت نہیں ہے تو ایشو مسیح مجھ میں جیویت ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ایشو مسیح نے ویجائی حاصل کی ہے تو میں بھی ویجائی ہوں سمجھ رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے فنش لائن سے جانا ہے سماپتی کی لائن پر جانا ہے اپنی چنگائی کو لینا ہے اور میری ورطمان کی پرستیتیوں میں آنا ہے اور میری بیماری سے کہنا ہے کہ بیماری اب تو میرے جیوان پر ادھکار نہیں کر پائے گی پرابو ایشو مسیح میں مجھے چنگائی ملی ہے بائبل کہتی ہے اس کے کوڑے کھائے جانے سے ہم چنگے ہوئے ہیں تو بیماری سن لے میں نے وشواس سے پراتھنا کی وشواس میں میں نے پہلے اپنی چنگائی کو لے لیا ہے اب بیماری تیرا کوئی ادھکار میرے شریر پر نہیں چلے گا اور آپ دیکھیں گے اپنی جیوان میں چمتکار کو کیونکہ آپ چنگائی لے کر آ گئے ہیں سورگی اس تھانوں میں سے اپنی چلے گے تو جیسے پرمیشور کی اچھا سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتفی پر بھی ہو یہ آپ کی دوڑ ہے جو آپ اور میں دوڑیں گے اور ویجائی ہو کر آئیں گے سمائے نہیں ہے نہیں تو اور بھی زیادہ بس ایک پانچ منٹ آپ مجھے دیں میں بہت جلدی سماپ کرنے پر ہوں ہمارے دن بھر کے روٹی آج ہمیں دیں اب مجھ سے ایک سوال آپ میں سے کونسا ایسا وقتی ہے جس کو روٹی کھانے نہیں ملتی ہے اور آپ سچ میں بھوکا سوتے ہیں کونسا ایسا وقتی ہے کوئی ایسا ہے جسے روٹی نہیں ملتی ہو میرا سوال کیوں پر بھو ایشو مسیح نے کہا کہ جب تم پراتھ نہ کرو تو کہو ہمارے روج کی روٹی ہمیں دے اس کا اتر دھیان سے سنیں آپ جاپ کرتے ہیں آپ کی اچھے بزنس ہے آپ کھاتے ہیں آپ کے ساتھ کئی لوگ کھاتے ہیں روٹی کی ویلیو آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ آپ کے ضرورتوں سے زیادہ روٹی آپ کے گھر میں ہے کسی کے گھر میں کم روٹی ہے کسی کے گھر میں زیادہ روٹی ہے اگر میرے گھر میں زیادہ روٹی ہے میرا بزنس اچھا چل رہا ہے میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس بنگلہ ہے گاڑیاں ہیں نوکر چاکر ہیں کوئی کمی نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب میں نے اپنی بھجا سے کمایا ہے یہ اپنی اقل سے کمایا ہے آپ جانتے ہیں پرمیشر کہتا ہے ایسا مت کہہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ میری اور سے ملا ہے جو بھی آج آپ کے پاس ہے آپ جانتے ہیں یہ پرمیشر کا انگرہ ہے آپ کے اوپر یہ پرمیشر کی دیا ہے آپ کے اوپر آج آپ جو بھی ہیں چاہے فنانشلی ہو چاہے آپ کے پد یا ادھکار کے شیط میں جہاں پر بھی آپ ہیں بیبل کہتی کوئی بھی ادھکار پرمیشر کی اچھا گینا نہیں آتا ہے آپ کتنے بھی ادھکاری ہیں کسی کمپنی کے سی او ہے منیجنگ ڈریکٹر ہیں یا کچھ بھی کیوں نہ ہو دھیانتے ہیں یہ پرمیشر کی اور سے ہے اور اسی لئے ہر باتوں کے لئے اس کا دھنیوات دے یہ نہیں کہے کہ مجھ میں بہت دماغ ہے اس لئے میرا بزنس میں اچھا چلا رہا ہوں یہ دماغ اچھا کس نے رکھا ہے جانتے ہیں پرمیشر نے رکھا ہے اگر آج ہی منٹل کچھ پرابلم ہو جائے آج ہی کچھ اور بیماری لگ جائے جس میں میرا دماغ کام کرنا بند کر دے تو جو بزنس میرا چل رہا ہے اس کا کیا ہوگا ایک منٹ میں کولیپس ہو جائے گا گر جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگر میں اچھا ہوں شریر میں ویچاروں میں دماغ میں ساری باتوں میں اگر میں اچھا ہوں تو ایک چیز کو جان لے کلیسیا پرمیشر کی کرپا اور دیا ہے آپ کے اوپر اسی لئے کر رہے ہیں تو جب بھی آپ روٹی کھائیں اس روٹی کا ادھکار اپنے اوپر نہیں لے کہ یہ میں نے رہے یہ تیری اور سے مجھے ملی ہے اور پرمیشر یہ روٹی مجھے ہمیشہ دیتے جا اس کا مطلب میرے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن ان کروڑوں روپے پہ میرا عدھکار نہیں ہے تیرہ عدھکار ہے پرمیشر میرا بزنس بہت بڑا ہے لیکن میرے بزنس پہ میرا نہیں تیرہ عدھکار ہے پرمیشر میرے گھر میں بہت شانتی ہے آنند ہے یہ میری وجہ سے ہے نہیں پرمیشور تیری وجہ سے ہے آپ سمجھ گئے یہ روٹی پر ادھیکار کیونکہ پرمیشور کا ہے اور وہ اور کی کیونکہ پرمیشور کی اور سے آتی ہے ایک اور روٹی کا ورنان آپ جانتے ہیں سورگ سے اتری ہوئے روٹی کون ہے جانتے ہیں ایشو مسیح سورگ سے اتری ہوئے روٹی ایشو مسیح ہے ایشو مسیح کا جن میں بیتلہم میں کیوں ہوا کہیں اور کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہیبرو میں بیٹ لہم کو کہتے ہیں بیٹ لاخیم بیٹ بیٹ لاخیم اس کا مطلب روٹی کا گھر بیٹ لہم یعنی روٹی کا گھر ایشو مسیح جو سورگ سے اتری ہوئی روٹی ہے وہ روٹی کے گھر میں پیدا نہیں ہوگی تو کہاں پیدا ہوگی اور اسی لئے ایشو مسیح بیٹ لہم میں پیدا ہوئے ہاں ہاں ایک اور روٹی گیری تھی سورگ سے موسیٰ کے سمجھے میں ہے کہ نہیں منا گرا تھا منا منا جو ہے اس کا نام نہیں ہے ہبرو بھاشا میں منا اس شبد کا ارث ہے پتا ہے کیا ہے یہ کیا ہے منا اس شبد کا ارث ہے what is this منا یہ روٹی کا نام نہیں تھا یہ سارے اسرائیلی آنکھ ملتے ہوئے صبح جب اپنے گھر سے باہر نکلے دیکھا چاروں اور وہ بکھرا ہوا ہے اسرائیلیوں نے کہا کہا منا منا اس شبد کا ارث ہے یہ کیا ہے اب یہاں پر ایشو مسیق ہے منا اس کا مطلب چمتکار ہے منا یہ کیا ہے منا اس شبد کا ارث ہے یہ کیا ہے پرمیشور سے جب ہم پرات نہ کرتے ہیں پرمیشور پرمیشور جب آپ کے جیوان میں ایسے 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 ادھوت کاری کرے گا جس کو دیکھ کر آپ کو خود کو اپنے اوپر وشواس نہیں ہوگا آپ خود اشر کریں گے یہ کیا ہے پرمیشور اتنا بڑا مرکل اتنا بڑا چمتکار یہ کیا ہے یہ منہ ہے اے پرمیشور مجھے ہر روز کا منہ دے دوسرا روٹی اس کا ارث ہے پرمیشور کا وچن ہر دن جب آپ اٹھتے ہیں پرات نہ کریں بائبل کے وال پڑھنی چاہیے اسی لئے نہیں پڑھیں بائبل کو سوچ سمجھ کے پڑھیں کیونکہ پرمیشور اس کے دوارہ آپ سے باتیں کرے گا اپنے وچن آپ کو بتائے گا سو جب بھی آپ پرات نہ کریں کہیں پرمیشور مجھے آج کی آج کا میرا ڈیلی بریڈ جو ہر روز کی روٹی ہے پربو تُو مجھے دے آج تُو کیا چاہتا ہے اپنے وچنوں سے مجھ سے بات کرنا پرات نہ کے دوارہ پرمیشور کے وچن پڑھیں اور وہ آپ کو روٹی دے گا سو پرات نہ کریں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے پریز گاڑ اوکے جس پرکار ہم نے اپنے اپرادھیوں کو شما کیا ہے ویسے ہی تُو بھی ہمارے اپرادوں کو شما کر اب یہاں پہ یہ دینجرس لائن ہے خطرناک لائن ہے میں آپ کو بتاؤں یہ کیا خطرے والی بات ہے لکھا ہے جس پرکار اسی پرکار یہاں پہ دو باتیں آئی ہیں اور یہاں لنگویج میں کیسے لکھا ہوگا مجھے پتا نہیں کیسے کہتے ہیں اس کو یعنی جس طرح سے ہم اپنے اپرادھیوں کو شما کرتے ہیں ویسے ہی تُو بھی ہمارے اپرادوں کو شما کر آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایک پاسٹر ہونے کے ناں تے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پاسٹر دنیا میں سب کو ماف کروں گا لیکن اس آدمی کو ماف نہیں کروں گا نہ مر جاؤں گا لیکن اس کو میں کبھی ماف نہیں کروں گا اس کو تو مو نہیں دیکھوں گا میں سب ماف کر سکتا ہوں مواف کر دیا ہے جانے دو لیکن کبھی بھی دل سے وہ نہیں ہوگا اگر آپ کی بھاشا یہ ہے اگر آپ بھی کسی کے بارے میں ایسا بولتے ہیں پھر کیسے پرمیشن سے چاہت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اپرادوں کو شما کریں کیونکہ آپ نے پراتھنا کی ہے پرمیشل جس طرح سے میں نے اپرادیوں کو شما کیا ہے تو بھی میرے اپرادوں کو شما کر اگر آپ نے شما نہیں کیا ہے تو پرمیشل سے کیا پیکشا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاپوں کی شما کریں کھر وہ پریم کرنے والا پرمیشل وہ کہتا ہے میں تمہارے پاپوں کو اسمران بھی نہیں رکھوں گا یہ اس کا پکش ہے یہ اس کے اور سے ہے لیکن ایک چیز دھیان دیں یہاں پر کہا کہ جیسے ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی نے بہت برا ویوہار کیا ہو اتنا کہ آپ کے جیون کو نرک بنا دیا ہو ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے جیون میں ساری خوشیاں چورا کر سارا دکھ بھر دیا ہو تو کیا ہوا ایک چیز دھان سے سنیں آپ کا پربیش اور سورگ میں ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس نے آپ کو ستایا جس نے آپ کے ویرود میں اپراد کیا کچھ سمجھ کے لئے اسے لگا ہے کہ وہ جیت گیا ہے اسے لگا کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا کیسے گرا دیا وہ کہے گا سوچے گا کہ دیکھو اس آدمی کو میں نے بالکل ختم کر دیا دکھ سے بھر دیا میں جیت گیا سچ میں وہ جیتا نہیں ہے بائبل بتاتی ہے یدھ تمہارا نہیں ہے پر میشڑ کا ہے یدی آپ کا بھروسہ پر میشڑ پر ہے آپ کو اگر کسی نے ستایا ہے یدی کوئی آپ کے جیون میں بہت ہی گلتیاں برائیاں کر کر آپ کے جیون کو اس نے نرک بنا دیا ہے اپنا بھروسہ پر میشڑ پر رکھیں پر میشڑ نیای پر میشڑ ہے اور وہ ضرور آپ کے اور سے لڑے گا پر میشڑ کہتا ہے شانت ہو جا اور جان لو کہ میں یہ ہو وہا ہوں پر میشڑ کہتا ہے یہاں پہ تم ستھر کھڑے رہو میں تمہاری اور سے لڑوں گا جب آپ اپنے اپرادیوں کو شما کرتے ہیں سچ میں دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کہتے ہیں پر میشڑ بدلہ لینا میرا کام نہیں ہے بدلہ لینا تیرا کام ہے تو اب میں آرام کر رہا ہوں اس کو ماف کر دیا میں نے شما کر دیا جانے دو اب پر میشڑ تو کام کر اور آپ جانتے ہیں پر میشڑ کے لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے پر میشڑ اپنے طریقے سے بڑا بڑا کام کرتا ہے ہالیلوہیا آج کی شام اگر آپ پریشانیوں سے آپ کے جیون کو کسی نے بہت ہی دکھ دیا ہے شما کر دے اس کو جانے دے چھوڑو ہٹاؤ ایک اور فائدہ ہوگا اگر آپ کسی کو ماف کر دیتے ہیں تو ایک تو اس کے نام کی جو ٹینشن آپ کے دماغ میں ہے وہ نکل جاتی ہے آپ رات کو آرام سے سو سکتے ہیں ہے میں آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا ڈائیبیڈیز نہیں ہوگی سو اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لئے اپنے دشمنوں کو ماف کر دو جاندو ان کے بارے میں سوچو بھی مت اگر آپ کو سوچنا ہے پرمیشر کے بارے میں سوچو لوگ تو ہر کوشش کریں گے آپ کو نیچے گرانے کے اور گرہ بھی دیا ہوگا لیکن جب آپ اپنا مقدمہ پرمیشر کو دیں گے پرمیشر آپ کی اور سے لڑے گا آپ وشرام کریں گے پرمیشر کام کرے گا آپ شما کریں گے پرمیشر نیائی کرے گا پرمیشر نیائی پرمیشر ہے اس لئے آج کی شام اگر آپ نے اتنی دیر تک کچھ سنا یا نہیں سنا اپنی بھلائی کے لئے اپنے دشمنوں کو ماف کر دو جانے دو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر سے جا کے دشمنوں کے پاس پھر سے پہنچ جاؤ اور ان سے کہو دیکھو ہم نے تم ماف کر دیا اب تم پھر سے ہمیں تقیم دو نئی طریقے سے نہ نہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ایشی مسیح کو جہاں پہ لوگ پتھر مارتے تھے جہاں پہ لوگ ان کے ویرود میں آتے تھے ایشی مسیح وہاں سے چلے جاتے تھے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے یہاں پر پرمیشر کی شانتی کو ہر سمیں بنائے رکھیں اور پرمیشر آپ کی اور سے لڑے گا جس طرح سے ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے پرمیشر آپ کا وہ پرمیشر ہے جو شطروں کے سامنے آپ کے لئے میج بچھائے گا سام 23 میں کہتا ہے in front of my enemies میرے دشمنوں کے سامنے وہ میرے لئے میج بچھاتا اس کا مطلب کیا ہے دشمن بندوق لے کے کھڑا ہے میرے سامنے مجھے مارنے کے لئے لیکن میرے پرمیشر نے مجھے چکن تندوری وہاں پہ پروز کر رکھ دیا ہے دشمن بندوق لے کر تیار ہے کہ میں اس کو کب ماروں اور میں تندوری چکن کھا رہا ہوں توڑ توڑ کے آپ سمجھیں اس طرح سے پرمیشر آپ کے جیون کو آشیز دے گا دشمن رات بھر سو نہیں پائے گا آپ آرام سے سویں گے پترس جنجیروں سے بندہ ہوا بندی گرہ میں تھا لکھا ہے پترس سو رہا تھا پہرے دار جاگ رہے تھے پترس کو کل صبح فانسی ہونے والی تھی ایسی حالت میں پترس سونا نہیں چاہیے جس اپرادی کو فانسی ہوگی اور کہا جاتا ہے کہ صبح چار بجے تم کو فانسی دے دی جائے گی وہ بھی چارہ رات بھر سوے گا نہیں اس کو نیر آئے گی بھی نہیں سمجھ رہے آپ پترس کو بھی پتا تھا کہ کل صبح اس کا بھی وہی آل ہوگا جیسا اس سے پہلے یونک اور ان لوگوں کا ہوا ہے اس نے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پترس بڑے آرام سے سو رہا ہے اور پہرے دار جن کو سونا چاہیے وہ جگ رہے تھے اور جس کو جگنا چاہیے تھا وہ سو رہا تھا اتنی گہری نیر میں پترس سو رہا تھا کہ سورگ دودھ کو آ کر اس کو ایسے مار کر اٹھانا پڑا پترس اٹھ اور تب پترس نیر سے اٹھا اس کو لگا پتہ نہیں سپنا دیکھ رہا ہوں کل مرنے والا آدمی سپنے میں کھو گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں سچ ہوں سچ میں ہو رہا ہی ہے یہ سپنا دیکھ رہا ہوں جب تک وہ باہر نہیں نکلا بندگرے سے جب باہر نکلتا اس کو سو ہوش آتار کہتا سپنا نہیں دیکھ رہا ہوں یہ تو سچ ہے اس کا مطلب پترس اتنی گہری نید میں سویا کیوں سویا کیونکہ اس کا بھروسہ پرمیشور پہ تھا وہ جانتا تھا کہ وہ پرمیشور جس کے میں سیوہ کرتا ہوں جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک دشمن میرا کچھ نہیں بگار سکتا اور جس دن وہ مجھے بلائے گا بیٹے گھر آجا تو میں چلا جاؤں گا پاولوس نے بھی کہا میرے لئے جینا مسیح ہے یہ جیوں گا اور جب میں مر جاؤں گا تو میں اسی ایشو مسیح سے ملوں گا جس سے جندہ رہتے ہوئے میں اس کو بنا دیکھے جس کی ارادھنا کرتا تھا اس کے پاس جب چلا جاؤں گا اس کو دیکھ کر اس کی ارادھنا کروں گا تو میرے لئے جینا مسیح ہے مر جانا اور بھی لاب ہے اور پترس جو ہے اسی طرح سے آرام سے سو رہا یعنی کہ اگر آپ اپنا اپنے اپرادھیوں کو کشما کر دیتے ہیں اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے آپ ان کے اوپر جلتے ہوئے کوئلوں کا ڈھیر رکھتے ہیں پرمیشور کا نیائے آپ ان کے اوپر لے آتے ہیں اور آپ چھپ ہو جائیے پرمیشور کام کرے گا جس طرح سے ہم نے اپنے اپرادھیوں کو کشما کیا ہے نیائے کرنے کا کام پرمیشور کا ہے اگر آپ اور میں کسی کا نیائے کرنے بیٹھتے ہیں اس کا مطلب ہم پرمیشور کو کہتے ہیں فرمیشن آپ اپنے سیحاسن سے ہڑ جاؤ تھوڑا میں بیٹھتا ہوں اور اس آدمی کو میں برابر کرتا ہوں فرمیشن کو آپ اس کے سیحاسن سے ہٹا نہیں سکتے آپ اس کو اس کے سیحاسن پہ رہنے دیں نیائے کرنا اس کا کام ہے کیونکہ اور ہمیں پرکشا میں نلا پرنتو برائی سے بچا یہاں پہ ایشو مسیح نے کہا پراتھ نہ کرو کہ تم پرکشا میں نہ پڑو یہاں پہ بھی لکھائے تم پراتھ نہ کیا کرو کہ ہے فرمیشن ہمیں پرکشا میں نہ لہا پریہاکوب کی پتری اور پہلے پترہ سے ان ساری جگہوں میں کہتا ہے کہ جب تم نانا پرکار کی پرکشا میں پڑو تو اسے بڑے آنند کی بات سمجھو آپ کہیں گے بچن کیسے اپنے بارے میں ویروہ دھو میں بات کر رہا ہے ایشو مسیح نے سکھایا فرمیشن سے پراتھ نہ کرو کہ ہمیں پرکشا میں مطلع اور پھر یہاں پر کہتا ہے کہ جب تم نانا پرکار کی پرکشا میں پڑو تو اسے بڑے آنند کی بات سمجھو کیا ہے یہ دو طرح کی پرکشایں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک وہ جس میں ہمارے جیون کی آتمی کننتی ہوتی ہے اور ایک پرکشا وہ جس میں ہمارے جیون میں ہم اور گرتے چلے جاتے ہیں اگر ایسی پرکشا جس سے آپ جس میں پڑھنے کے بعد اگر پربو ایشو مسیح کے اوپر جو آپ کا وشوا سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو جانتے ہیں وہ پرکشا کس کی اور سے ہے شیطان کی اور سے آپ کیسے پہچانے کے کونسی پرکشا پرمیشور لے رہا ہے اور کونسی پرکشا پرمیشور کی اور سے ہے وہ پرکشا جس میں پڑھنے کے بعد جب آپ پربو سے دور ہو جاتے ہیں بائبل پڑھنے میں دل نہیں لگتا پراتھنا کرنے میں دل نہیں لگتا چرچ آنے میں دل نہیں لگتا ہے آپ پربو سے دور ہو جاتے ہیں وہ پرکشا شیطان کی اور سے ہے لیکن جس پرکشاں میں پڑھنے سے آپ کا اور گھٹنا نیچے جاتا ہے اور زیادہ آپ پرمیشر سے پراتھنا میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ پربو کی کھوچ کرتے ہیں ایسی پرکشاں میں جب تم پڑھو تو اسے بڑے آنند کی بات سمجھو کیونکہ پرمیشر تمہارے وشواس کی پرک کر رہا ہے دھیرچ کی پرک ہوتی ہے پرمیشر نہیں تو پراتھنا کریں پرمیشر ہمیں ایسی کسی بھی پرکشاں میں نہ لا جس میں آنے کے بعد ہم تجھ سے دور ہو جائیں لیکن پربو ہر اس پرکشاں میں لا جس میں میرا وشواس اور بڑھے سمجھ رہے کلیسیہ ہمیں پرکشاں میں نہ لا پرندو برائی سے بچہ اپنے من اور ویچاروں کو شد رکھیں کیونکہ آپ کا پرمیشر پویتر ہے اور پرمیشر کہتا ہے جیسا میں پویتر ہوں ایسا تم بھی پویتر ہو برائی سے بچہ کیونکہ راج براکرم اور مہیمہ صدا تیرے ہیں لاسٹ میں پھر وہی پرمیشر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اسی لئے میں جب پراتھ نہ کروں گا یہ جانتے ہوئے کہ وہ میرا پتا ہے اور وہ صدا کا پرمیشر بھی ہے وہ میرا پتا ہے اور لاسٹ میں صدا کا پرمیشر ہے وہ میرا پتا ہے آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں سب شکریمان ہمارے جیویت پرمیشر ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں آپ کے ان وچنوں کے لئے آج آپ نے ہم سے باتیں کی پرہو اس کے لئے آپ کا دھنیواد سامرتی پرمیشر جن وچنوں کو ہم نے سیکھا ہے جانا ہے اس پر اور چنتن منن کریں پرہو اس پر اور ہمیں پرکاش آپ ہمیں دیں پرہو اس کے بارے میں اور زیادہ سمجھنے کی بدھی اور گیان ہمیں دیں پرہو ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اس سمائے کے لئے پرہو آپ نے ہر ایک کے من وچاروں کو رہدائی کو آتما کو سپرش کیا اس کے لئے آپ کا دھنیواد جیون جینے کا حوصلہ ان میں ڈالا آپ نے اس کے لئے آپ کا دھنیواد یہ سمائے آپ نے آشیر وادت کیا اس کے لئے آپ کا دھنوار ربو عیش و مسئلہ کے نام سے مانتے ہیں آمین